اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ہوپس ہو کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ کنافا کی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ یہ ایک عربین ڈزرٹ ہے اور بہت ہی زبدس اور ڈیلیشیس سا یہ ہوتا ہے اس کی بہت ہی آسان ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہر کوئی اس کو ایزیلی گھر میں بنا سکے تو اب ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ فوراں سے مل جائے سب سے پہلے ہم لوگ جو کنافا کے اندر کریم کی فلنگ ہوتی ہے وہ ریڈی کر لیں گے اس کے لئے ہم لوگ انہیں ون کپ دودھ لیا ہے ساتھ ہی اس میں ہم لوگ ٹو ٹیبل سپون چینی ڈال دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون کون فلار اس کو ہم لوگ مکس کر لیں گے یہاں پر ابھی ہم لوگ انہیں چولا آن نہیں کیا اس کو ہم لوگ پہلے اسی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ بنیں اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے ہم لوگ اب فلیم کو آن کر دیں گے اس کو اب ہم لوگ انہیں ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہم لوگ انہیں چینی اور کون فلار ڈال دا ہے وہ اچھے سے اس کے اندر ڈیزول ہو جائے کنافا کی یہ کریم فلنگ بہت ہی اچھی بنتی ہے اور بہت ہی ایزی میتھڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بنانے کا فلیم کو یہاں پر ہم لوگ انہیں میڈیم رکھا گیا ہے اب دیکھیں تھوڑی دیر ہوئی ہے اور دودھ تھک ہونا شروع ہو گیا ہے فلیم کو اب ہم لوگ انہیں بلکل لو کر دینا ہے چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو بننے میں اب ہم اس میں ونیلہ ایسنس کی فیو ڈروپس ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں تھوڑی دیر پکانے کے بعد دودھ تھک ہو چکا ہے اور کریمی فارم میں آ چکا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم لوگ اس میں کریم ڈال دیں گے 5 ٹیبل سپون ٹرٹر پیک کریم ہم لوگ یہاں پر یوز کر رہے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں فریم کو یہاں پر ہم لوگ انہیں لو رکھا ہوا ہے کریم ڈالنے کے بعد اس کو ہم لوگ انہیں زیادہ نہیں پکانا اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ کریم اس کی بن چکی ہے ایک سے دو منٹ ہم لوگ انہیں کریم ڈالنے کے بعد اس کو اور پکایا ہے تو اب ہم لوگ فلیم بن کر کے اس کو سائٹ پر کر کر تھنڈا کر لیں گے یہاں پر اب ہم لوگ کونافا کے لیے سیرپ ریڈی کر لیں گے اس کے لیے ہم لوگ انہیں ہاف کپ پانی لیا ہے ساتھ ہی اس میں ہم لوگ ہاف کپ چینی ڈال دیں گے فلیم کو ہائی کر دیا ہم لوگ انہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے چینی یہاں پر اچھے سے مکس ہو گئی ہے فلیم ابھی ہم لوگوں نے ہائی رکھی ہوئی ہے تاکہ اس میں ایک سے دو بال آجائیں اور یہ سیرپ تھوڑا اور تھک ہو جائیں اب اس میں ہم لوگ فیو ڈرابس لیمن جوس کے ڈال دیں گے تاکہ یہ جو شیرہ ہے یہ جمینہ اور سیرپ فارم میں ہی رہے لیمن جوس ڈالنے سے اس میں تھوڑا سا فلیور بھی اچھا سا آجتا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو سیرپ ہے یہ بلکل اچھے سے پک چکا ہے فلیم بن کر کر اس کو بھی ہم لوگ سائٹ پر کر دیں گے کنافا کے جو مین انگیڈنس یعنی جو اس کی سوائیاں ہوتی ہیں اس کو اب ہم لوگوں نے ریڈی کر لینا ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے 300 ڈرم سوائیاں لی ہیں سوائیاں کو یہاں پر ہم لوگ توڑ لیں گے ہاتھ سی دیکھیں ہم لوگ اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں اور یہ ایزیلی ٹوٹ جائیں گی یہاں پر ہم لوگ وہی سوائیاں یوز کر رہے ہیں جو مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں اور جس سے ہم لوگ کئی سارے میٹھے بناتے ہیں آپ کے ساتھ کنافا کی بہت ہی ایزی سی یہ ریسپی شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہر کوئی گھر میں ایزیلی یہ کنافا بنا سکے اور یہ دیکھیں اس فارم میں آ چکی ہیں سوائیاں اب اس میں ہم لوگ 5 ڈیبل سپون میلٹڈ بٹر ڈال دیں گے اچھے سے ہم لوگوں نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ مکھن ساری سوائیاں پر اچھے سے لگ جائے دیکھیں بٹر ساری سوائیاں پر ہم لوگ لگا لیا ہے اور دیکھیں اس طرح سے ہو گئی ہے اس کو اب ہم لوگ سائیڈ پر کر کر اس کے نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں یہاں پر اب ہم لوگ نے ایک بیکنگ پین لیا ہے اور اس کے بیس پر ہم لوگ انہیں بٹر لگا دینا ہے اچھے سے ہم لوگ اس کو بٹر سے کورتا دیں گے اب اس کے اوپر ہم لوگ سوائیاں ڈال دیں گے سب سے پہلے ہاف سوائیاں ہم لوگ لے کر اس کی ایک بیس ہی بنا لیں گے اور اس طرح سے دیکھیں ہم لوگ اس کو ایک راؤنڈ شیپ دے دیں گے اس کے بعد جو ہم لوگ نے اس کی کریم بنائی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دینی ہے اس کے ایجز پر ہم لوگ نے کریم کو نہیں لگانا تھوڑا سا ہم لوگ اس میں گیپ دیں گے کریم بھی ہم لوگ نے اس کے اوپر اچھے سے ڈال دی ہے اب دوبارہ سے ہم لوگ اس کو سوائیاں سے کور کر دیں گے ہاف سوائیاں ہم لوگ انہیں نیچے ڈال دیں اور ہاف سوائیاں ہم لوگ اوپر ڈال رہے ہیں اور اچھے سے دیکھیں ہم لوگ اس کو ساری طرف سے cover کر دیں گے اوون کو ہم لوگ نے 10 minutes کے لیے 180 degree پر pre heat ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور دیکھیں کنافہ کو کتنی اچھی سے shape دے دیا ہم نے اب ہم لوگ کنافہ کو بھی bake کرنے کے لیے رکھ دیں گے 170 degree پر 20 minutes کے لیے کنافہ یہاں پر دیکھیں ہم بچہ سے bake ہو چکا ہے اور اس کا دیکھیں سائٹ پر یہ آئیل بھی نکل آیا ہے جو ہم لوگ نے مکھر ڈالا تھا اس کا یہ دیکھیں آئیل نکل آیا ہے اب اس کو ہم لوگ ایک دوسری ڈش میں transfer کر دیں گے اب ہم لوگ نے اس کے اوپر سیرپ ڈال دینا ہے جو ہم لوگ نے چینی اور پانی کا سیرپ بنایا تھا اچھے سے ہم لوگ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کو ہم لوگ پستے سے decorate کر لیں گے پستہ ریکر ہم لوگ نے اس کو crush کر لیا تھا اور یہ آپ کی جائز ہے آپ لوگ جس طرح سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر یہ یمی سا کنافا ڈیزٹ بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہے اور بہت آسان طریقہ ہم لوگ نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کا بوئی انگریز یوز کی ہیں جو مارکٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں تو اس کو ٹرائی کریں آپ لوگ اپنے لئے بھی اپنے گیسٹ کے لئے بھی اور اس کا فیڈبائی ضرور شیئر کریں کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ساتھی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ٹھینک یو اللہ حافظ